دوستو کامیابی تک یوٹیوب چینل میں آپ کا سواکر ہے ہو چکا آگاز رن کا یوگ بدنی کی حیباری جیتے شکی ہوگی جس کا سنگر سے جاری اپنے ماتپتہ کی فکر کو فقر میں بدننے کے لیے ہو جائیں تیار آج ہم ایک جون دوہدر بائیس کے مہتپون کرنٹ اپرو یا سم سمائی کی پرسنوں کے بارے میں بات کریں گے یہ پرسن آپ کی سبھی پرکشاہ کو لیا تھی مہتپون ہے اپنے دوستو کو سبھی لیٹ فارم فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر ورس اپ آدھی پر سیئر کر دیں یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو دیج نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں پہلا پرسن ہے مائی دوہزر بائیس میں کس دن کو وشت تماکو نشید دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے اپسن ایک ہے اٹھائیس مائی اپسن دو ہے تیس مائی اپسن تین ہے بائیس مائی اپسن چار ہے اکتیس مائی تو اس کا اتر ہے اپسن چار اکتیس مائی کو وشت تماکو نشید دیوست کے روپ میں منائے جاتا ہے اس کی سروعات منانی کے سروعات انیس سو ستاسی میں اس کی منانی کے سروعات کی گئی اور اس ورس کی جو تھیم ہے وشت تماکو نشید دیوست کے تھیم ہے پریہ ورن کی رکشہ کریں پریہ ورن کی رکشہ کریں اس ورش کی تھی میں پریہ ورن کی رکشہ کریں اگلا پرسن ہے پرم اند ایک اتیادنک سوپر کمپوٹر کو تیس مائی دو جر بائیس کو خالستان میں کمیشن کیا گیا ہے اپسن ایک ہے آئی ایٹی کانپور میں اپسن دو ہے آئی ایٹی مدراز میں اپسن تین ہے آئی ایٹی ممبئی میں اپسن چار ہے آئی ایٹی گاندھی نگر میں تو اتیادک پرم اند جو کمپوٹر ہے سوپر کمپوٹر اسے آئی ایٹی آپسن چار آئی ایٹی گاندھی نگر میں کمیشن کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پرم سکتی پرم سکتی یا پرم سدھی ایک کمپوٹر تھا وہ بھائیت کا سب سے بڑا سب سے زیادہ سوپر کمپوٹر یا تیج چلنے والا کمپوٹر تھا اور اب پرم اند ہے جسے تیس مئی دو جار بائیس کو آئی ایٹی گاندھی نگر میں کمیشن کیا گیا ہے اگلا پرسن ہے ویو برد پرترکار پردانند جہا کا تیس مئی دو جار بائیس کو ندن ہو گیا ہے ویو خالستان سماچر پتر کے سنستاپک سدشیو میں میں تھے ایک تھے تو اپسن ایک ہے دا پائنیر کے اپسن دو ہے ہندوستان ٹائمز کے اپسن تین ہے دا ہندو کے اپسن چار ہے دا انڈیان سیکس پریس کے تو اس کا اتتر ہے اپسن ایک پائنیر کے سنستاپک تھے پرزانند جہا جن کا تیس مئی دو جار بائیس کو ندن ہو چکا ہے اگلا پرسن ہے بھارتی ہے ٹٹرکشک ول آئی جی سی کے تین دیو سیے 49 وے کمانڈروں کے سممیلن کا ادھگاٹن کس نے کیا ہے اپسن ایک ہے رکشا منتری راجنا سنگھ نے اپسن دو ہے پردان منتری نرند سنگھ مودھی نے اپسن تین ہے راشپتی رامنات کو بندھ نے اپسن چار ہے گرہ منتری امیس سان ہے تو اس کا اتتر ہے بھارتی ہے ٹٹرکشک ول کے تین دیو سیے کمانڈر سممیلن کا ادھگاٹن اپسن ایک رکشا منتری راجنات سنگھ کے دوارہ کیا گیا ہے اگلا پرسن ہے فورڈ انڈیا کے سانند سینطر کے سمباو دیت ادھگرہن کے لئے کس کمپنی نے گجرات سرکار کے ساتھ سمجھوٹا یا ایم او یو پر ہستاکچر کیے ہیں اپسن ایک ٹویوٹا موٹر کوپریشن نے اپسن دو جنرل موٹر کمپنی نے اپسن تین ڈیملر اے جی نے اپسن چار ٹاٹا موٹرز نے تو اس کا اتتر ہے اپسن چار ٹاٹا موٹرز نے گجرات سرکار کے ساتھ سمجھوٹا کیا ہے اگلا پرسن ہے دو جار بائیس میں آٹھ وی انتراشتے یوگ دیوز کی ٹھیم کیا ہے اپسن ایک ہے سوہ سری کے لیے یوگ اپسن دو ہے یوگ اور دنیا اپسن تین ہے منشعے کے لیے یوگ اپسن چار ہے مانوطہ کے لیے یوگ تو اس کا اتتر ہے اپسن چار مانوطہ کے لیے یوگ تو آپ کو بتا دے کہ یوگ دیوز ہر ورس 21 جن کو منائے جاتا ہے انتراشتے یوگ دیوز 21 جن کو وہ 2014 سے اسے مناتے آ رہے ہیں 2014 میں پہلی بار انتراشتی یوگ دیوست منایا گیا اور انتراشتی یوگ دیوست کا جو اب کی بار کاریکرم ہونی والا ہے وہ کرناٹک میں ہونی والا ہے کرناٹک میں انتراشتی یوگ دیوست کا کاریکرم ہونی والا ہے اگلا پرسن ہے گوہ اپنا ستاپنا دیوست کم مناتا ہے اپسن ایک پندرہ مارچ اپسن دو اٹھائیس مئی اپسن تین تیس مئی اپسن چار تیس اپریل تو اس کا اترہ اپسن تین تیس مئی کو گوہ اپنا ستاپنا دیوست مناتا ہے تیس مئی انیس سو ستاسی کو تیس مئی انیس سو ستاسی کو گوہ کا ستاپنا ہوئی اور اب بات کر لیتے ہیں اگلا پرسن 29 مئی 2022 کو کس کیندری منتری نے ممبئی انتراشٹی فلم محصف کے ستروی سنسکرن کا ادھگاٹن کیا ہے اپسن ایک ہے نتن گڑگری نے اپسن دو ہے راجنا سنگھ نے اپسن تین ہے انوراک تھاکر نے اپسن چار ہے پیوش گویل نے تو اس کا جو اتر ہے وہ ہے اپسن چار پیوش گویل نے پیوش گویل نے ممبئی کے انتراشٹی فلم محصف کا ستروی سنسکرن کا ادھگاٹن کیا ہے اگلا پرسن ہے خالستان نے آئیشمان بھارت ڈیجیٹل میسن کے لیے آن لائن ڈیس بورڈ لانچ کیا ہے یہ راشتے گرامی سواستے میسن نے اپسن دو ہے بھائیت کے عدیگ مانی انترک نے اپسن تین ہے راشتی ہے نیامک پرادی کرن نے اپسن چار ہے راشتی ہے سواستے پرادی کرن نے دورہ آئیشمان بھائی ڈیجیٹل میسن کے لیے ڈیس بورڈ لانچ کیا ہے اگلا پرسن ہے 29 مہی 2022 کو بینی جی لیا چانیا 2022 ایتھلیٹکس میٹ میں گریس میں 7.95 میٹر کی چھلنگ لگا کر کس نے سون پدک جیتا ہے اپسن ایک سبر منی سیب نے اپسن دو تیجے سوی سنکر نے اپسن تین انکت سرما نے اپسن چار مرلی سنکر نے تو اس کا جو اتر ہے وہ ہے اپسن چار مرلی سنکر نے گریس میں آیوجت ہوئی وینی جی لیا چانیا میں ایتھلیٹکس میٹ میں 7.95 میٹر کی چھلنگ لگا کر سون پدک جیتا ہے اگلا پرسن ہے بھائیت اور خالستان کے بیچ کمانڈر لیول وارڈر کوارڈینیٹرز کانفرینس 30 مئی 2022 کو سلحٹ میں شروع ہوا اپسن ایک بانگلہ دیش میں اپسن دو میمار میں اپسن تین بھوٹان میں اپسن چار ماللی میں تو جو اس کا اتر ہے وہ ہے اپسن ایک بانگلہ دیش اور بھائیت کے بیچ کمانڈر لیول وارڈر کارڈینیٹ کانفرینس 2022 ہوئی ہے اگلا پرسن ہے کیندر میں کس ورس تک مائی 2022 میں بھائیت نے کس دیش کو چالیس ہزار میٹرک ٹرن ڈیجل کی ایک اور خپت پہنچائی ہے تو اپسن ایک ہے مالدیب کو پہنچائی ہے اپسن دو ہے یوکرین کو اپسن تین ہے سری لنکا کو اپسن چار ہے تھائی لینڈ کو تو یہ پہنچائی ہے اپسن تین سری لنکا کو چالیس ازار میٹرک ٹرن ڈیجل کی ایک خپت بھارت نے سائتہ کے روپ میں سری لنکا کو دی ہے اگلا پرسن ہے کس بھارتی ہے پرودگ کی سنستان آئی ایٹی کے جانوٹ نے منس Lin Largoے میں سار سکوٹو کے بھیکاس کو چلانے والے تند کا خلاصہ کیا ہے آئی ایٹی خڑکپور نے اپسن دو ہے آئی ایٹی دھنواد نے اپسن تین آئیٹ دلی نے اپسن چار ایٹ رن ممبئی ان dus کا اوتر ہے اپسن تین آئی ایٹی ممبئی نن یوں آئی ایٹی دلی نے سار سکوٹوانٹی کے بھیکاس کو چالانے والے تند کا خلاصہ کیا ہے اگلا پرسن ہے ستی شرم nasty muk Dang красив فلم فیسٹیول آف انڈیا دو در بائیس میں ڈاکٹر وی سنتا رام لائف ٹائم اچھیبمنٹ آوارڈ سے کسی سممانت کیا گیا ہے اپسن اے کا انوپم خیر کو اپسن دو ہے پریش راول کو اپسن تین ہے انورا کشیب کو اپسن چار ہے سنجیب نربیکر کو تو اس کا اتر ہے اپسن چار سنجیب نربیکر کو دو در بائیس کا لائف ٹائم اچھیبمنٹ آوارڈ ملا ہے بتا دیں کہ لائف ٹائم اچھیبمنٹ آوارڈ کی جو ستاپنا ہے ویر انیس سو نو میں اس کی شروعات کی گئی لائف ٹائم اچھیبمنٹ اور اس میں دس لاکھ روپے دیے جاتے ہیں دس لاکھ روپے کی راسی اس میں دی جاتی ہے اور دو در بائیس کا جو وی سنتا رام لائف ٹائم اچھیبمنٹ آوارڈ ملا ہے وہ سنجیب نربیکر کو ملا ہے سنجیب نربیکر ایک پترکار لیکھاک ہیں اور ایک پروڈوسر نردیشک بھی ہیں اگلا پرسن مائی دو در بائیس میں کس کمپنی نے بیما رتن نامک ایک بچت جیون بیما یوزنا شروع کی ہے اپسن ایک ہے ابھی با لائف انسورنس کمپنی نے اپسن دو ہے بجاج ایلیانس لائف انسورنس کمپنی نے اپسن تین ہے ڈی ایچ ایف ایل پریمی کا لائف انسورنس کمپنی لیمیٹیڈ نے اپسن چار ہے بھارتیہ بیما جیون بیما نگم نے تو اس کا اتر ہے اپسن چار بھارتیہ جیون بیما نگم نے ایک بچت جیون بیما یوزنا شروع کی ہے اگلا پرسن کس بھارتیہ پوردگی کی سنستہ آئیٹی نے ہوای یاترہ نیان ترک کی شرکشہ کے لیے الگوریثم وکشت کیا ہے تو جو الگوریثم وکشت کیا ہے وہ کس نہیں کیا اپسن اس پرکار ہیں آئیٹی کانپور نے کیا ہے آئیٹی ممبئی نہیں کیا ہے آئیٹی مدراز نہیں کیا آئیٹی دلنے نہیں کیا ہے تو اس کا اتر ہے اپسن تین آئیٹی مدراز کے دوارہ الگوریثم وکشت کیا ہے ہوای یاترہ یا تنیان ترن کی شرکشہ کے لیے اگلا پرسن نیشنال اسینسٹ ریکنسٹریکشن کمپنی لیمیٹیڈ نارک سی ایل کے ایم ڈی اور سی او کے روپ میں کسی نیوک کیا ہے اپسن ایک سائن کرپس رویش کو اپسن دو آدیتی بھنڈاری کو اپسن تین رمیش کمار کو اپسن چار نٹ راجن سندر سندر کو تو اس کا اتر ہے اپسن چار نٹ راجن سندر کو نیشنال اسینسٹ ریکنسٹریکشن کمپنی لیمیٹیڈ کے لیے ایم ڈی اور سی او نیوک کیا گیا ہے اگلا پرسن ہے پرم انتیک سوپر آدھونک کمپوٹر کو تیس مئی دو عزر بائیس کو کس نے کمیشن کیا تو یہ پرسن ہمارا ریپیٹ ہو چکا ہے تو اس کا ترتہ آئی ایٹی گاندی نگر نے اسے کمیشن کیا ہے اگلا پرسن ہے مئی دو عزر بائیس میں کس دن کو وش تماکن نشید دبس مناتے ہیں یہ بھی پرسن ریپیٹ ہو چکا ہے تو یہ منائے جاتا ہے اکتیس مئی کو منائے جاتا ہے تھیم آپ کو بتا دی ہے دو عزر بائیس کی پریورن کی رکشہ کریں اور انیس سو ستاسی سی سے مناتے آ رہے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ون لائنر پرسن ایک جون دو عزر بائیس کے ون لائنر پرسن ہے تو پہلا پرسن ہے حالی میں اتر بہیت کا پرثم اوڈویک بائیو ٹیک پارک آود گاٹن کہاں کیا گیا ہے تو اس کا اتر ہے کٹ ہوا جمہو کشمیر میں کیا گیا ہے اگلا پرسن حالی میں کہاں پر بھارت کا پہلا سور پوون ہائی بریڈ اوڈجا اتر پادن سیند شروع ہوا ہے تو اس کا اتر ہے رائستان کے جیسل میر میں اگلا پرسن حالی میں بھارت فرسٹ مورس کولی سن پہل میں سامل ہوا ہے یہ سمبندی تھے تو یہ کاربن اس سرجن سے سمبندی تھے اگلا پرسن حالی میں سون بندار کے کارن جمعی نامک ستان چرچا میں رہا ہے تو یہ کہاں کس راجی میں ہے تو یہ بیار میں ہے اگلا پرسن چرچا میں رہی میتری ایکسپریس ریل گاڑی دو دیسوں کے بیچ سیوگ ہے تو یہ بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ سیوگ ہے اگلا پرسن ہے دنیا کے سب سے امیر ایلون مسک 2021 میں سب سے ادھک بیتن پانے والے سیو بنے ہے اگلا پرسن دنیا کا سب سے بڑا پیٹرولیوم انوشند دان کیندر کو بیت میں بنائے جائے گا اگلا پرسن تماکو سیبن کو نیانترن کرنے کے لیے WHO نے کس راجے کو سممانت کیا ہے تو اس کا اتر ہوگا جہارکن راجے کو اگلا پرسن ڈرون دوارہ انڈیا پوشٹ میل ڈیلیوی کرنے والا پہلا راجے کون بنا ہے تو اس کا اتر ہوگا گزرات اگلا پرسن مونکو گرانڈ پرکس 2022 کس نے جیتا ہے تو اس کا اتر ہوگا سرجیو پیریز نے ریڈ بول کے رہنے والے ہیں اگلا پرسن ڈو اچو نے سواستے خاتا بنانے ہیتو کس راجے کے ساتھ سازداری کی ہے تو اس کا اتر ہوگا رائستان کے ساتھ ڈو اچو نے لیشٹر پیگوٹ کا چیاسی ورس کے عمر میں ندن ہو گیا ہے تو وہ کون تھے جا کی لیشٹر تھے پیگوٹ کھلاڑی تھے چیاسی ورس کے عمر میں ندن ہو چکا ہے سرکار دوارہ سنگل پک کارٹن پائلیٹ پروڈیکٹ لونج کیا ہے سنگل پک کارٹن پائلیٹ جو پروڈیکٹ ہے وہ تیلنگانہ سرکار کے دوارہ شروع کیا گیا ہے ٹومیٹو فلو کے بعد اب کس راجے میں بیس نائل وائرس پھیلنے لگا ہے تو اس کا اتر ہوگا کرل سنگٹن نائل بیس مئی دوزر بائیس کو کس راجے میں نیچ کو سرنگ کا اتخلن کاریا پورا کر لیا ہے تو اس کا اتر ہوگا ارنیو پردیس میں اگلا پرسند کس راجے کے مکھے منتری نے حالی میں کہا ہے کہ راجی گاندی کھیل رتن آوار پھر دی جائیں سینطروں سے بجلی اتفادن میں کٹھو دی کرنی کی یجنہ ہے تو یہ چار سال اگلا پرسند حالی میں کس راجی سرکار نے کھیل چھیتر میں انفرات ٹیکچر کے وقاس سیتو لگوگ ایک ہزار کروڑ روپے کھرچ کرنی کا فیصلہ کیا ہے تو یہ کیا ہے اسم سرکار نے اگلا پرسند کس راجی میں پائی گئی پراشین بندر کی ایک نئے پرجاتی کا نام سیلا مکاک رکھا گیا ہے تو یہ سیلا مکاک ایک پرجاتی پائی گئی ہے ارنی اچھر پردیس میں بندر کی جدی ویڈیو آپ کو اچھی لوگ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں